امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر ساتھ انلیمٹیڈ لاؤ انلیمٹیڈ لاؤ حلیل ابراہیم کرارسو کی کہانی ہے جو اپنی پیدائش کے وقت بہرہ اسوت کے گاؤں میں واپس آتا ہے حلیل کو اس وقت فرار ہونے پر مجبور کیا گیا جب وہ صرف پانچ سال کا تھا جب اس کے والد کو مقامی کرائیم بوس رزوان لیٹو نے قتل کر دیا تھا بیس سال بعد حلیل اپنی بچپن کی محبت یاسمین سے شادی کرنے گھر واپس آتا ہے لیکن جب رزوان کا بیٹا یاسمین کو قتل کرتا ہے تو اس کا مشن بالکل نئی سمت اختیار کرتا ہے حلیل ایک آدمی کی فوج بن جاتا ہے جس کا واحد مقصد رزوان لیٹو کو تباہ کرنا ہوتا ہے نمبر چھے سفائر سیریز کا مرکز گل سوئے خاندان پر ہے جو کیپاڈوشیا کے سب سے نمائی خاندانوں میں سے ایک ہے جن کی انتہائی قابل احترام زندگی اے غیر متوقع سانہے کے بعد تباہ ہو جاتی ہے امریکہ سے اپنے بڑے بیٹے آتیش کی واپسی پر گل سوئے کافی عرصے کے بعد دوبارہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں آتیش جس نے کم عمری میں ایک ٹریفک حادثے میں اپنے والد کو کھو دیا اپنے دادا عمر کی زبردست آتھورٹی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کرتے ہوئے گھر چھوڑ دیتا ہے اپنی والدہ گل فیم کی درخواست پر وہ اپنے دادا کی قائم کردہ خاندانی کاروبار کو سنبھالنے اور بڑھانے میں اپنے بھائیوں یامان اور اوکان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کئی سالوں کے بعد اپنے گھر واپس آیا ہے عدتر وقت زندگی آتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ انکرہ کے ناقابل تسخیر بدماش سادھی پائیسل کے لیے بھی ہے سادھی پائیسل کا ماضی کارابائر ہائی سکول میں اس کی پیروی کرے گا جہاں وہ اپنے گندے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر جگرافیا کے استاد کے طور پر مقرر ہوا تھا ان بچوں میں سے ایک جو ری فور میٹی سے کارابائر ہائی سکول میں آتے ہیں سادھی کے لیے بہت خاص معنی رکھتا ہے لیکن دونوں اس سے بے خبر ہیں ایک اور چیز جس کے بارے میں سادھی پائیسل کو معلوم نہیں ہے وہ ہے پبلک سیکیورٹی برانچ کی بے رہم پولیس اہلکار سونگل کی محبت اور دلچسپی جس کے ساتھ وہ انکرہ سے آیا تھا ایک زمانے میں ایک خوبصورت لیکن پر اسرار ملک میں تین بہنیں رہتی تھی جن کا نام ترخان دونش اور دریہ تھا ایک قریبی خاندان کی طور پر وہ ہر رات ایک امید افضا مستقبل کا خواب دیکھتی تھی شاید ایسی پرورش جو ایولک کی دیودار کی خوشبو والی سڑکوں پر کریوں کی کہانی سے ملتی جلتی تھی نے انہیں جوانی کی سنگین حقیقت کے لیے تیار نہیں کیا تھا وقت گزرنے کے ساتھ بہنوں کو پتا چلتا ہے کہ زندگی اور اس کے ساتھ ہونے والے انتخاب اتنے آسان نہیں ہیں جتنے وہ نظر آتے ہیں نہ قابل فہم راز وہ لوگ بھی چھپا سکتے ہیں جن پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا جاتا ہے اور خوفناک بیماریاں ماضی کی قیامت کا باز بن سکتی ہیں یہ انہیں اس سوال کی طرف لے جاتا ہے کیا دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جسے وقت ٹھیک نہیں کر سکتا رومانٹک ڈراما سیریز جو بدلے کے بعد پیدا ہونے والی ایک ناممکن محبت کی کہانی بیان کرتی ہے استانبول کا ایک تاجر ترکی کے مشرق بائید میں مار دین جاتا ہے اور ایک عورت کا ہاتھ اس کے دادا سے مانگتا ہے جو خاندان کے حقیقی رہنما ہے لیکن آدمی تجویز کرتا ہے کہ وہ اس کی دوسری پوتی یہرن سے شادی کر لے ماضی کی خاندانی کہانیاں دو قبیلوں کے درمیان تعلقات کو پچیدہ بنانے کے لیے دوبارہ منظر عام پر آ رہی ہیں فرحت ایک دردناک ماضی کے ساتھ ایک سرد خون والا ہٹمین ہے وہ اپنے مجرم چچا نامی کے لیے کام کرتا ہے دوسری طرف اصلی ایک نوجوان اور مثالی سرجن ہے جو انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہے ایک دن ان کے راستے اس وقت گزرتے ہیں جب اصلی نے ایک ایسے شخص کی مدد کرنے کی کوشش کی جسے فرحت نے گولی مار دی تھی سرجنی کی وجہ سے اصلی غیر ارادی طور پر خود کو ایک عجیب و غریب پریزیشن میں ڈال دیتی ہے جو اسے اپنی جان بچانے کے لیے فرحت سے شادی کرنے پر مجبور کرتی ہے طاقت کے کھیل میں بھنسے ہوئے وہ دونوں جو ایک دوسرے سے اتنے ہی مختلف ہیں جتنے سیاہ اور سفید تاہم فرحت نے ایک معصوم محبت کی کہانی کو جینے کے لیے بہت گندی زندگی گزاری ہے کیا ہوتا ہے جب جان بچانے والی عورت کو جان لینے والے مرد نے پکل لیا ایک پور جوش محبت پیدا ہونے والی ہے نمبر ایک کنگ فشر حالی ساغہ زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے اگرچہ اس کا بیٹا اور ہان اور سب سے بڑا پوتا فوات زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں اس کا چھوٹا پوتا فرید جو اس کے بائی فوات سے بہت مختلف ہے ایک بہت ہی گیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرونے ملک سے واپس آیا ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا حالیس فرید کی لا پروہی کو مزید برداش نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے یہ خبر کے حالی ساغہ اپنے پوتے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے نیلے دنگ سے گازین ٹپ میں کازم کی حویلی تک پہنچتی ہے کازم کے امید ہونے کی واحد امید اس کے خوبصورت بیٹیاں سنا اور سیدان ہیں